اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان محمد نصر اللہ آپ ہمارا چینل دیر لیون نیوز میں ایک ایسی آج سٹوری لے کے آئے ہوں میرے ساتھ جو نوجہان لڑکا کھڑا ان کا نام ہے محمد عرفان پہلے یہ مسئلہ برادری سے تلق رکھتے تھے لیکن چھ ماہ پہلے انہوں نے اسلام میں داخل ہوگا ہمارا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے اور یہ کلمہ کے ساتھ انہوں نے اب ایک ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا تا وہ اتنی خوبصورت پڑھتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے اور ان سے پوچھتی ہیں کہ انہوں نے اپنی مسئلہ برادری کو چھوڑ کر یہ اسلام میں داخل کیسے ہوئے اور ان پر کون کون سی مشکلات آئی مکمل سنیں ہمارے انٹرویو میں اسلام علیکم عرفان بھائی یہ بتائیں پہلے آپ مسئلہ برادری سے تلق رکھتے تھے وہ آپ نے چھوڑ کے آپ اسلام میں داخل ہوگئے ہیں آپ نے اتنا بڑا کیسے سوچا دیکھیں یہ مجھے بچپن ہی سے شوق تھا اسلام میں میں تو دعا مانگتا تھا یا میرے اللہ مجھے کسی مسلمان گھر میں پیدا کرتا لیکن وہ تو خدا کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے عیسائی گھر میں پیدا کیا لیکن عیسائی مذہب بھی اتنا برا نہیں ہے میں اس کو برا نہیں کہوں گا کیونکہ میں اس میں رہا ہوں الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا میں شروع سے ہی اسلامیات دینی کتابیں جو تھی ان کا مطالعہ بڑے شوق سے کرتا تھا اور میرے مولوی صاحب حبیب اللہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میری بڑی اچھی رازداری چلتی رہی آج سے کم مز کم پندرہ سال پہلے میں نے ان سے کہا تھا کہ سر میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھئی سوچ لو جب بھی میں نے ان سے کہا کہ میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ سوچ لو لیکن جب پھر میں نے کسی حد تک انہیں مجبور کر دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ قلمہ پڑھ لیں پھر انہوں نے مجھے قلمہ پڑھا دیا عرفان بھائی یہ بتائیں کہ جب آپ مسئلہ برادی سے تعلق رکھتے تھے آپ کے کیسے حالات ہیں اور جب اسلام میں داخل ہوئے آپ کے حالات کیسے مشکلات کیسے ہیں آپ دیکھیں یہ مشکلات تو پھر جب کوئی بھی اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو دشواریاں تو آتی ہیں لیکن وہ دشواریاں خود اللہ ہی ختم بھی کر دیتا ہے وہ کسی کا آثرا لینے کی ضرورت نہیں پرتی بس خدا پہ توقع ہو تو ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں آپ کوئی ہمارے اوڈینس کو کوئی اپنے مشل نات پڑھ گے سنیں حلیمہ میں تیرے مقدرانتوں صدقے تو مدنیدہ جھولا جھولین دیوی ہوسیں حلیمہ میں تیرے مقدرانتوں صدقے تو مدنیدہ جھولا جھولین دیوی ہوسیں کہ سونے دو مکڑا نورانی نورانی تو تک دی ترین جھولین دیوی ہوسیں سبحان اللہ سبحان اللہ عرفان بھائی یہ بتائیں کہ آج کل حالات آپ کے کیسے جاتے ہیں حالات جی یہ تو اب بتانا مشکل ہے بہرحال خدا کا شکر ہے کہ میں تو یہ شکر کرتا ہوں کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا اب میری ساری مشکلیں میرے خدا ہی حل کریں گے یہ ایک واحد نوجوان ہے جس نے مسلمان ہونے پر ان کو ان کے ماں باپ بھی چھوڑ گے ان کے بہن بائی بھی چھوڑ گے اور ان کے جتنے بھی ریالیٹیو جتنے بھی رشتے دار ہیں وہ ان سے ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کا کہنا یہی تھا کہ جب میں مسلمان ہو گیا کوئی بھی نہیں میرا تنہا تھا آپ یہ ہماری سکرین پر ان کے حالات دیکھ سکتی ہیں یہ شرمار ہے کہ میں یہ باتیں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے سلام جوائن کیا میں یہ باتیں بتا تھا میں اچھا نہیں لگتا ارفان بھئی اگر آپ کی کوئی مدد کرنا چاہے تو آپ اپنا نمبر بتا سکتی ہیں یہ نمبر میرا یہ نمبر بتائیں آپ کا موبائل نمبر 0349 آگے کیا ہے جی 0349 آگے یہ آپ کا موبائل نمبر ہے دوبارہ پھر ریپیڈ کر دیں 0349 یہ ارفان بھائی ہے کوئی آپ اپنی مسیح برادری کو کہ پیغام دینا چاہیں گے آپ پیغام میرا یہی ہے کہ بس وہ خدا پہ ایمان رکھیں جو اچھا لگتا ہے وہ اس کا انتخاب کریں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کے کوئی بچہ یا بچی آپ کے اولاد بھی ہے میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ وہ ساتھ میں کلاس میں پڑھتا ہے وہ سکول گیا ہوا ہے ماشاءاللہ وہ بہت ذہین ہے اور میرا بڑا تابع ہے آج ہمارے ساتھ مجود تھے محمد ارفان صاحب ان کے گفتگو آپ نے اچھے ترکے سے سنی میرا میری اوڈین سے میری عوام سے میری اپیل ہے ان کی مدد کریں ان کے گھر کی حالات آپ سکرین پہ دیکھ سکتی ہیں جو کچھ دن پہلے تو فانی بارش آئی ہے ان کے گھر میں چھت بھی نہیں ہے رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے اور آخر میں نصر اللہ اور محمد ارفان کو دیجئے اجازت اگر ان سے کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان نے نمبر بتا دیا اگر ان سے رابطہ نہیں بھی ہوتا تو ہمارے جو 11 نیوز کے ٹیم کا نمبر ڈسکرپشن میں مجود ہے اپ ڈسکرپشن میں جا کے ہمارا نمبر دیکھیں اور ہم سے رابطہ کرسیں ہم ان تک آپ کو پہنچائیں گے اور آخر میں نصر اللہ اور محمد ارفان کو دیجئے جازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے اللہ آفرز